بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ وعلالک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم شرع امیت جس کا نام مشہور ہے شرع میاتی عمل وہ شروع کرنے لگے ہیں امید ہے انشاءاللہ ایک نو امید ہے ایک نو جو ہے وہ ہم قوائد کے ساتھ ترقیب پڑھیں گے قوائد ناویہ کے ساتھ تو پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابی کے حبیب اللہ ربی یسیر ولا توعصیر وتمیم بالخیر وبکنستعین ربی یسیر ولا توعصیر وتمیم بالخیر وبکنستعین ربی یسیر ولا توعصیر وتمیم بالخیر وبکنستعین السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابی اللہ حسنا یاد رکھیں کہ یہ کتاب بہت مشہور و معروف کتاب ہے یہ جو کتاب ہے اصل میں یہ دو کتابیں ایک ہے میاتو عامل اور ایک ہے شرح میاتو عامل میاتو عامل کا جو مصنف ہے اس کا نام ہے عبدالقاہر بن عبدالرحمان جرجانی اور جو شرح ہے اس کے مصنف ہیں مولانا جامی صاحب عبدالرحمان جامی صاحب رحمت اللہ علیہ مشہور یہ بات ہے کہ جو میاتو عامل ہے نا اس کا مصنف موتزلی تھا جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یہ پڑا ہے کتاب کے اندر کتاب کا نام ہے شزرات الزہب غالبن یہ مصنفین کے حالات پہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سنی بندہ تھا عبدالقاہر بن عبدالرحمان جرجانی سنی تھا یہ بہت مشہوری ہے کہ یہ موتزلی تھا بارل یہ سنی تھا اور شرح میت جو ہے یہ علامہ مولانا عبدالرحمان جامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے جی ہمارا طریقہ کار ہوگا ہم عبارت لکھا کریں گے شرح میت کی اس وائٹ بورڈ جیسے آج ہم بسم اللہ الرحمان الرحیم بسم اللہ شریف کی ترقیب پڑھیں گے اور طریقہ کار ہوگا کہ قیدہ ایک بولوں گا اسے فٹ کروں گا دوسرا قیدہ بولوں گا اسے فٹ کروں گا جس نے لکھنا ہوگا وہ میرے لفظوں کے ساتھ قیدہ لکھ سکتا ہے لیکن فٹ کرتا جاؤں گا آج بسم اللہ شریف میں تقریبا کوئی سولہ سترہ قیدے میں پڑھوں گا یہ میں کم کیے زیادہ بھی ہو سکتے تھے لیکن آسانی کے لئے یہ کم کیے جی میں پڑھنے لگا ہوں سب سے پہلا قیدہ بسم اللہ شریف کے بارے میں ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کلام عرب میں با جارہ ہمیشہ مقصور ہوتی ہے کہیں بھی با جارہ آجائے تو اس کے نیچے قصر ہوگا فٹ کرنے لگا ہوں جیسے بسم اللہ الرحمان الرحیم جو یہ با ہے اس کے نیچے یہ قصر ہے یہ مقصور ہے با ایک قیدہ میں نے پڑھایا اور فٹ کر دیا دوسرا قیدہ پڑھنے لگا ہوں پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف علیہ بنتے ہیں پھر دور آ رہا ہوں پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو نکرے کو مضاف بناتے ہیں معرفے کو مضاف علیہ بناتے ہیں یہ دوسرا قیدہ فٹ بعد میں کرا تو پہلے تیسرا پڑھانے لگا ہوں تیسرا قیدہ نکرے کی پہچان وہ نقرہ ہے اسم کہ جو معرفہ کی سات قسموں میں سے ناؤ اب میں نے یہاں لکھ دیا اسم یہ جو اسم ہے معرفہ کی سات قسموں میں سے کوئی نہیں ثابت ہوا یہ نقرہ ہے تیسرا قیدہ فیٹ ہو گیا اب میں دوسرا فیٹ کرانے لگا ہوں اسم نقرہ ہے اسم جلال شریف معرفہ ہے پہلا نقرہ دوسرا معرفہ ترقیب میں یوں کہتے ہیں کہ نقرہ مضاف ہو گیا ہے اور آگے جو معرفہ ہے وہ مضافلہ یہ مضاف یہ مضافلہ تین قیدے میں نے پڑھیں تینوں فیٹ کرائیں پھر یہ تینوں دو را دیتا ہوں جلدی جلدی کلامیر میں با جا رہا ہمیشہ مقصور پہلا نقرہ دوسرا معرفہ مضاف مضافلہ ہے نقرے کی پہچان جو سات معرفہ کی قسموں میں سے نہ ہو وہ اسم نقرہ ہوتا ہے چوتھا کہدہ میں پڑھنے لگاؤں جی چوتھا کہدہ یہ ہے کہ معنی تنوین چار چیزیں نمبر ایک مبنی پہ تنوین نہیں آتی نمبر دو مضاف پہ تنوین نہیں آتی نمبر تین غیر منصر پہ تنوین نہیں آتی نمبر چار علی فلام والے پہ تنوین نہیں آتی یہ میں فٹ کرانے لگا ہوں بسم اللہ کے اندر ان چار میں سے تین موجود ہیں یہ بام بنی ہے تنوین نہیں آئی لفظ اسم مضاف ہے تنوین نہیں آئی الرحمن علی فلام والا ہے الرحیم علی فلام والا ہے تنوین نہیں آئی ایک بسم اللہ میں نہیں ہے غیر منصرف چار قیدے میں نے پڑھائے اور چاروں کے چاروں قیدے میں نے فٹ کرائے جی پانچ ماہ قیدہ پانچ ماہ قیدہ یہ ہے کلام عرب میں دو چیزیں مقصور ہوتی ہیں اگر ان دو کے علاوہ کوئی مجرور ہوگا تو وہ تابع ہوگا میں پانچ ماہ قیدہ پھر دور آ رہا ہوں کلام عرب میں دو چیزیں مقصور ہوتی ہیں اگر ان دو کے علاوہ کوئی مجرور ہوگا تو وہ تابع ہوگا دو کون سی نمبر ایک مجرور بحرف جار جس کے شروع میں عرف جار نمبر دو مضافل ہے اگر ان کے علاوہ کوئی مجرور ہوگا تو وہ تابع ہوگا میں پہلے وہ دو مجرور دکھا دوں جس کے شروع میں عرف جار پانچ ماہ قیدہ میں پھر دور آ رہا ہوں دو چیزیں مقصور ہوتی ہیں جس کے شروع میں عرف جار ہو اور نمبر دو مضافل ہے جس کے شروع میں رفجار ہے نمبر دو مضافل ہے یہ میں دکھا رہا ہوں یہ مجرور کیوں ہے مضافل ہے پانچمہ آدھا قیدہ میں نے فٹ کر دیا میں نے پانچمہ میں کہا تھا دو چیزیں مقصور ہیں نمبر ایک جس کے شروع میں رفجار نمبر دو مضافل ہے ساتھ پانچمہ قیدہ میں یہ میں نے کہا تھا اگر کوئی اسم مجرور ہو اور ان دو کے علاوہ ہو تو وہ تابع ہوگا چھٹا قیدہ پڑھنے لگا ہوں یہ پانچمہ کا آدھا حصہ بعد میں فٹ کر رہا ہوں گا چھٹا قیدہ یہ ہے کہ معرفہ کبھی مضاف نہیں ہوتا اب چھٹا قیدہ اور پانچمہ کا آدھا حصہ کہ اگر کوئی مجرور ہو اور مجرور بارفجار بھی نہ ہو اور اس مضافل ہے بھی نہ ہو تو وہ تابع ہوگا یہ والا حصہ اور معرفہ مضاف نہیں ہوتا میں فٹ کرنے لگا ہوں لفظ رحمان کے ریچے کسرہ ہے نہ اس کے شروع میں رفجار ہے نہ یہ مضاف علیہ اچھا جی یہ مضاف علیہ کیوں نہیں ہے کیونکہ چھٹا قیدہ فٹ ہونے لگا ہے چھٹا قیدہ یہ ہے کہ اگر اس کو مضاف علیہ بنائیں گے تو اسم جلالت شریف یہ مضاف بنے گا تو اسم جلالت معرفہ ہے معرفہ مضاف نہیں ہو سکتا کہ عمد آ سکتی ہے معرفہ مضاف نہیں ہو سکتا جہاں کہ معرفہ مضاف ہوگا تو وہ معرفہ مضاف نہیں ہوگا وہ معرفہ نکرا ہوگا تو یہ الرحمان جو لفظ ہے اس کے نیچے کسرہ آیا شرعہ میں عرف جار نہیں اس کے نیچے کسرہ آیا مضاف علیہ نہیں کہ اگر مضاف علیہ بناوں گے تو پھر اسم جلالت مضاف بنے گا اور معرفہ مضاف نہیں ہوتا ثابت ہوا کہ یہ دو کے علاوہ مجرور ہے اور چھٹا بھی ثابت ہو گیا کہ معرفہ مضاف نہیں ہوتا میں نے پانچویں کا آدھا حیثہ اور چھٹا قائدہ پورا میں نے یہاں فٹ کر دیا جی اب یہ تابع ہوا کہ نہ ہوا ہوا اب ساتویں قائدہ یہ ہے دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو اکثر طور پر موصوف صفت ہوتے ہیں فٹ ہونے لگا ہے اس میں جلال شریف موصوف معرفہ ہے الرحمان معرفہ ہے دو معرفے اکٹھے آگے موصوف صفت سات قائدیں میں نے پڑا دیئے فٹ کر آ رہا ہوں سات آٹھمہ قائدہ ایک موصوف کی کئی صفتیں آ جاتی ہیں صفت کی صفت نہیں آتی فٹ کرانے لگا ہوں اس میں جلال شریف موصوف الرحمان صفتی اول الرحیم صفتے ثانی ایک موصوف کی کئی آ گئی آگے فٹ کرانے لگا ہوں صفت کی صفت نہیں آتی الرحمان الرحمان یہ دو معرفہ ہیں وہ یہ کہہ دا میں نے پڑا ہے دو معرفے کٹھے آجے موصوف صفت اب یہ دو معرفے کوئی بندہ یہ نہ کہہ دو معرفے کٹھے آجے موصوف صفت کیونکہ اب نے کہا صفت کی صفت نہیں آتی الرحمان تو خود صفت ہے الرحیم اب اس کی صفت نہیں ہوگی ایک صورت ہے جہاں صفت کی صفت آ جاتی ہے خالی مثال پڑھ دیتا ہوں جیسے یا ایوہ الرجل القریم القریم الرجل کی صفت ہے الرجل خود صفت ہے ایو کی بار میں سات قیدے پڑا چکا ہوں آٹھ قیدے کتنے قیدے اور فٹ کرا چکا ہوں نامہ قیدہ غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتی ہاں غیر منصرف جب مضاف ہو یا غیر منصرف پہ علی فلام آ جائے تو پھر غیر منصرف پہ کسرہ آ جاتا ہے الرحمان یہ علی فلام آیا ہے ویسے رحمان لفظ غیر منصرف ہے ایک سبب علی فنون زیادہ تان دوسرا سبب وصف اب اس پہ کسرہ نہیں آنا چاہیے تھا لیکن علی فلام آ گیا جس کی وجہ سے اس پہ کسرہ آ گیا کسرے والی جگہ پہ میں نے آپ کو دس نو قیدے پڑا دیئے دسواں قیدہ فٹ کرا رہا ہوں ساتھ دسواں قیدہ سیگہ صفت پہلے سن لیں کون کون سے ہیں نمبر ایک سیگہ صفت اس میں فائل نمبر دو اس میں مفہول نمبر تین سفت مشبہ نمبر چار اس میں تفضیل نمبر پانچ اس میں منصوب اور نمبر چھے وہ اس میں جامد جو مشتقی طویل میں ہو اس میں فائل اسم مفہول سفت مشبہ اس میں تفضیل چار اس میں منصوب پانچ نمبر چھے وہ جامد جو اس میں مشتقی طویل میں ہو سیگہ صفت کی ترقیب کرتے ہوئے اس کا فائل یا نائفہ نکالنا ضروری ہے رحمان لفظ کی جب ترقیب کرنے تو ہم نے فائل نکالنا ہے رحیم لفظ کی ترقیب کرنے تو ہم نے فائل نکالنا ہے دس قائدے میں نے پڑا دیئے دس قائدے گیار ماں قائدہ یہ دونوں صفت مشبہ کے سیگے ہیں صفت مشبہ کے اپنے اداتوں نے ہمیں اٹھارہ صورتیں پڑی ہیں اور پڑتے ہیں یہاں اٹھارہ نہیں ہیں وہ اٹھارہ وہاں ہوتی ہیں جہاں صفت مشبہ ماں بعد اسم ظاہر میں مامان ماں بعد اسم ظاہر میں عمل نہیں کر رہا لفظ رحیم ماں بعد اسم ظاہر میں عمل نہیں کر رہا میں نے بارہ قائدے پڑا دیئے تیرہ قائدہ پڑانے لگا ہوں الف لام حرفی غیر زائدہ اس کی مشہور چار قسمیں ہیں جنسی استقرار کی عہد خارجی عہد زینی طریفے نہیں پڑوں گا اتنا بتاؤں گا یہ الف لام عہد خارجی ہے یہ الف لام عہد خارجی ہے اس کی طریف پڑانے لگا ہوں الف لام عہد خارجی وہ ہوتا ہے جو اشارہ کرتا ہے جو بتاتا ہے جس پہ میں آیا ہوں اس سے مراد اس کا ایک فرد ہے جو متقلم اور متقلم اور مخاطب کے درمیان معین ہے جی میں نے پڑا دیا تیرہ قائدہ چودہ قائدہ پڑانے لگا ہوں جار مجرور سوائے جار زائدہ کے ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے چودہ قائدہ جار مجرور مل کر لیکن شرط ہے جار زائدہ نہ ہو ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں جس کے متعلقوں اس کو متعلق کہتے ہیں اور متعلق چھے میں سے کوئی ایک ہوگا فیل مصدر اس میں فائل اس میں مفہول صفت مشبہ اس میں تفضیل ان چھے میں سے وہ جو نکالیں گے متعلق ہوگا یہ میں نے آپ کو چودہ قائدہ پڑا دیا پندرہ قائدہ جار مجرور سوائے جار زائدہ کے ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں جس کے ہوں اس کو متعلق کہتے ہیں اگر وہ عبارت میں موجود ہو تو کہیں گے جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اگر موجود نہ ہو تو کہیں گے جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا یہاں ہم نے اس جار مجرور کو مل کر متعلق کرنا ہے لیکن متعلق نظر نہیں آرہا کہیں گے جار مجرور مل کے ظرف فعل مستقر متعلق ہوئے اشنع ہو کے کوئی سمجھ بھی آئی جے تو یہ میں نے پندرہ ماں قیدہ بتایا سول ماں قیدہ بتا رہا ہوں فعل مزارے کے تین سیگوں کا فائل تین سیگوں کا بقیہ کا حصہ حصہ آج کے سبق میں فعل مزارے کے تین سیگوں کیوں ہر فعل کے لیے فائل ہوتا ہے فعل مزارے کے چودہ مادی کے چودہ لیکن مزارے کے تین سیگوں کا فائل تلاش کرنے کا آسان طریقہ ہے وعد مذکر آذر وعد متقلم جمع متقلم ان کا فائل ہمیشہ اندر ہوتا ہے ان تین کا فائل ہمیشہ یہ غالباً سول ماں قیدہ میں نے بتا دی یہ میرے خیال ابھی سول ماں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہا تھا یہ سول ماں قیدہ ہے فعل مزارے کے تین سیگوں کا فائل ہمیشہ اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں وعد مذکر آذر وعد متقلم جمع متقلم ان کا فائل ہمیشہ اندر آنکھیں بند کر کے کہا دو کہ فائل اندر تین سیگوں کا وعد مذکر آذر وعد متقلم جمع متقلم سترواں قیدہ پڑھانے لگو ستارواں جس کو کہتے سولاں قیدے میں نے وٹ کرا دیئے وغروف ان کی تین کس میں ارابیہ ایک بنایا دو مشترکہ تین حرکات اور حروف ارابیہ وہ ہیں جو مورب کے ساتھ خاص ہیں وہ کون کون سے ہیں رفا نسب جر مہمے میں فٹ کرنا نہیں لگا ہوں یہ جر ہیں یہ بھی جر ہے یہ بھی جر ہے اور اس کے نیچے بھی جر ہے یہ ارابیہ وہ حرکات ہیں وہ حروف ہیں جو مورب کے ساتھ خاص ارابیہ حرکات بنایا حروف بنایا جو مبنی کے ساتھ خاص ذم فت کسر یہ جر نہیں ہے یہ کسر ہے کسر جو بسم اللہ کی باگی نیچے ہے وہ جر نہیں کسر ہے اور مشترکہ جو مورب کی حرکات پر بھی بولے جائیں اور مبنی کی حرکات حروف پر بھی بولے جائیں ذمہ فتہ کسرہ سترہ قیدے میں نے پڑھا ہے ستارہ قیدے لیکن یہ ستارہ قیدے کو میں ذرا کھول کے بتانے لگا ہوں یہ ہے جی جانی الزیدان اور ایک ہے یا زیدان بس یہ پڑھا لے گا ہوں جانی زیدان میں زیدان مورب ہے اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کا رفع علیف کے ساتھ یا زیدان میں زیدان مبنی ہے ہم نے یہ نہیں کہنا اس کا رفع علیف کے ساتھ ہے ہم کہیں گے اس کا ذم علیف کے ساتھ ہے یا کہیں گے ذمہ علیف کے ساتھ ہے یا زیدون میں بھی ایسے ہے زیدون زیدون اور جانی از زیدون اس کے پیچھے شروع میں جہا لگائیں یہ جو زیدون ہے یہ وہ رب ہے ہم کہیں گے اس کا رفع واؤ کے ساتھ ہے یا زیدون میں ہم کہیں گے اس کا ذم واؤ کے ساتھ ہے کیونکہ ارابیہ رفع نصف جر بنائیہ ذم فت کسر اور مشترکہ ذمہ فتہ کسرہ تو یہ سترہ کہہ دیں میں نے آپ کو بسم اللہ شریف فٹ کرائے اب سترہ کہہ دیں پڑھنے کے بعد ہم خالی ترکیب پڑھیں گے اور جو جو کچھ پڑھا تو سارے فٹہ سارے میں نے کرا دیئے ترکیب سارے خالی کراؤں گا میں ترکیب کرنے لگا ہوں باہرف جار لفظ اسم مضاف کیوں مضاف بتا دیا وہ دوسرا قیدہ تھا پہلا نکرہ دوسرا ماہ اب نہیں بتاؤں گا فٹہ میں نے پہلے کرا دیا باہرف جار لفظ اسم مضاف اسم جلالت اس کا تو مضافلہ ہے لیکن آگے دو معارفے کٹھے آئے تھے اس لئے موصوف علیف لام برائے عہد خارجی رحمان سیگہ صفت اسم ہوا زمیر اس کا فائل سیگہ صفت اپنے فائل سے مل کر یاد رکھنا سیگہ صفت جب بھی اپنے فائل سے ملے گا نائے فائل سے ملے گا تو اس کو کہیں گے شبہ جملہ اسمیہ رحمان ہوا زمیر اس کا فائل سیگہ صفت اپنے فائل لفظ رحمان لفظ رحمان اپنے ہوا فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول علیف لام برائے عہد خارجی رحیم لفظ سیگہ صفت اس کے اندر ہوا زمیر اس کا فائل سیگہ صفت اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت سانی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف کا مضاف موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسم مضاف کا مضاف مضاف اپنے مضاف ایسے مل کر باجار کا مجرور جار مجرور مل کر ذرف مستقر متعلق ہوا اشراعو فیل کے اب اشراعو مضارے ہے تین سیگہوں میں سے ہے اس کا فائل اس کے اندر آنا ذمیر مرفو متصل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر لفظاً جملہ فیلیہ خبریہ اور مانن جملہ فیلیہ انشایا ہوا تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے جتنا میں نے پڑھا دیا موسیقی